ہم لوگ لائیو ہیں انور غزی صاحب شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں درسِ قرآن.com کا نیا سلسلہ کامیاب ترین لوگ میں ہوں آپ کا مذبان انور غزی یاد رہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ پیرو رام ہر ہفتے یعنی اتوار کے دن شام سات وجہ ہوا کرے گا دنیا بھر سے جو جو لوگ خواتین حضرات بچے یہ پیرو رام دیکھ رہے ہیں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں حضرت مفتی سید عدنان کاکہ خیل صاحب سے تو وہ کمیٹس میں ضرور لکھیں گے آج ہمارے پہلے ہمیمان ہیں حضرت مولانا سید عدنان کاکہ خیل صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں البرہان کے البرہان اسلام آباد کے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ پیرو رام کا نام ہے کامیاب لوگ آپ سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے اور نام چونکہ کامیاب ہے تو آپ کے خیال میں حقیقی کامیابی کا مفہوم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علیہ رسول کریم کامیابی کا مفہوم مختلف نظریات اور مختلف خیالات رکھنے والی لوگ کے نزدیک مختلف ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہی کو وہ اپنی اپنا حدف رکھتا ہے اور دنیا کو اس کا سایہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ اخروی اعتبار سے کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اللہ جللہ شانہو ان کو دنیا میں بھی حیاتِ طیبہ نصیب فرماتا ہے اور ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے تو اس لیے بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کو کامیابی کے اسی مفہوم کو کامیابی سمجھنا چاہیے جو اللہ جللہ شانہو نے پیارے پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک جو مفہوم پہنچایا ہے اور وہ مفہوم یہی ہے کہ جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا بس وہی کامیاب ہے جہنم سے بچ جانے والا اور جنت میں جانے والا انسان کامیاب ہے اس کے علاوہ اگر وہ کوئی اور اپنے لیے کامیابی کا میار رکھے گا تو وہ دنیا میں بھی ایک وقت ضرور ایسا آئے گا جب اپنے اس میار پر پچھتائے گا اور آخرت میں بھی آہ آخرت کا معاملہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے اس میں طرح ہمیشہ گرے پچھتائے گا تو اخراوی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے مفتی صاحب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ البرحان اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں صدر ہیں اتنے کم وقت میں البرحان کی حیران کن کامیابی کی وجوہات کیا ہیں اس میں طرح روشن ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آہ جس طرح میں نے ارس کیا کہ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آخرت میں اللہ جللہ شان ہو کاموں کو قبول فرمالے اور قبولیت کاموں کو مل جائے تب ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہیں دنیا میں ہم اب اور طریقوں سے دیکھتے ہیں عام طور پر ایک دنیاوی میار یہ ہے کہ لوگوں کے زیادہ رجوع ہونے کرنے کو لوگوں کے زیادہ تعداد میں کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانے کو اس کی کامیابی سمجھا جاتا ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بلا شبہ اللہ جللہ شان ہو کا بہت ہی مہارے پر فضل رہا غیر معمولی فضل رہا اور کہ شاید اتنے کم وقت میں جس قصد کے ساتھ خلقت کا رجوع ہوا اور الحمدللہ لوگ مستفید ہوئے نوجوان پلفیشنرلز یونیسٹی کے سٹوڈنٹس بزنس کمیونٹی ہزاروں کی تعداد میں تو وہ شاید ایک ایسا ویکیوم معاشرے میں ضرور موجود تھا جس چیز کی ضرورت ہو اور وہ لوگوں کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو تو جب کبھی اس ضرورت کی کوئی شکل سامنے آتی ہے تو لوگ بڑی تعداد میں اس کی طرف کو توجہ ہو جاتے ہیں تو شاید اسبات کے درجے میں ایک وجہ یہ ہو کہ اس طریقے کے ساتھ شاید اس منظم انداز میں بھی ابھی تک کوئی ایسے بڑے پیمانے پر کہیں تھا نہیں وہ علاقائی طور پر تھے آپ البرحان کے ساتھ اسلام آباد کا نفس لگا رہے ہیں ونہا البرحان تو ایک بلقوامی کام ہے تحریک ہے ہمارے تو ادارے کے جو ریسٹرڈ نام میں اسے بھی البرحان انٹرنیشنل ہے تو وہ یہ ہے کہ اسی خیال سے تھا یہ کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ضرورت ہے اور شاید ضرورت ہر جگہ ہی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو علم دین اور تربیت اور اصلاح کے پروگرام دیے جائیں باقاعدہ اس کی منظم ترتیب ان کے سامنے رکھی جائے تو الحمدللہ یہ جو اس کا یہ امتزاج تھا کہ تعلیم اور اصلاح دونوں بیک وقت ویسے تو البرحان کے ویشن میں رفاہی کام بھی داخل ہیں ابلاک دعوت اور میڈیا کی سرگرمیاں بھی داخل ہیں وہ بھی ہوتی رہتی جیسا آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اصل جو حدف رکھا گیا تھا وہ ایک طرف تعلیم رکھی گئی اور دوسری طرف تربیت یا اصلاح رکھی گئی اس امتزاج میں الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی برکت اتا فرمائی اور ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر میں اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی پشاور میں بھی کراچی میں بھی ابھی ہمارا ایک بڑا کیمپس اللہ کے فضل سے پنڈی میں اڈیالا روڈ پر بن چکا ہے اس پر کچھ مزید توسیح ہو رہی ہے اس طرح کچھ اور دیہاتوں میں بھی ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہر جگہ پر جو سب سے بڑی سہولت ہمیں ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی پروگرام اناؤنس ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد میں پروفیشنل سے رجوع کرتے ہیں آپ کے شاید علم میں ہو کہ ابھی ہم نے پشاور میں اس سال شروع کیا اور ہم نے بہت ہی محدود وقت دیا صرف دس دن غالباً مجھے اگر صحیح یاد ہے تو دس دن کی ہمارا ایک اشتہار جاری ہوا اس کے بعد ہم نے کوئی دوسرا اشتہار نہیں اس کا جاری کیا ایک ہی اشتہار آیا اور وہ بھی کہیں کوئی کہیں پیسے دے کر اشتہار نہیں بلکہ یہ ہمارا جو فیس بک کے پیجز بغیرہ ہوتے ہیں اس پر ان کو دے دیا گیا اور صرف دس دن میں اٹھارہ سو پروفیشنلز نے اپلائی کیا جس میں سے ہم نے بہت چھان پھٹک کر تین سو لوگوں کا انتخاب کیا جو ہماری میکسیمم کیپیسٹی تھی اتنی ہی جگہ ہمارے پاس تھی تو تین سو لوگ الحمدللہ وہاں پر لیے ہیں جو پہلی پہلا بیچ ہے اب یہ پشاور کا انشاءاللہ ایسے ہی باقی شہروں کی صورتحال بھی رہی تو یہ جو لوگوں کا اتنا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ کہیں اس پر حمد و صلاح ہے اور اسی کا شکر ہے اور اسی کی یہ ساری کرم نوازیاں ہیں لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ لوگ محسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم جس چیز کے لئے ہماری توجہ ہے میرے سارے احباب یہ اتنے بہت سارے سادزہ یہ سارے اس چیز پر فوکسٹ ہیں کہ نوجوانوں کی زندگیوں میں ٹرانسفورمیشن کیسی آ رہی ہے اور اسی ٹرانسفورمیشن کو انہوں نے فوکس کیا ہے وہ اس کی بڑی ایمان افروز کار گزاریاں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں ہر طرف سے ہم جس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسا حسنہ بڑھانے والی اور ایسی خوش کرنے والی ہیں کہ اس نے ہی اس پورے کام کرنے والوں کو آپس میں مجتمع رکھا ہوا ہے دوسری وجہ مولانا غازی صاحب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے بہت ہی مخلص انتہائی جانسار اور انتہائی قربانی دینے والے مجاہدہ کرنے والے آپس میں انتہائی جوڑ اور محبت کرنے والے رفقہ آتا کی ہیں میں بغیر کسی مبالغے کے آپ سے یہ ارز کروں گا اور آپ میرے پرانے دوست ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں خلاف واقعات بات سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح کی ٹیم اللہ پاک نے مجھے دیئے جیسے ساتھی دیئے ہیں اور ان کے ان میں جس قسم کی کمٹمنٹ ہے اور جتنے وہ مخلص ہیں اور جتنے وہ پھر ہی سارے رضاکار ہیں آپ کو اس بات سے بہت حیرت ہوگی کہ دنیا میں کتنے لوگ وسائل خرچ کرتے ہیں لوگوں پر کتنی بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہیں کتنی سہولیات دیتے ہیں میرے سارے رفقہ رضاکار ہیں میرے ساتھ یہ سب کے سب خود اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں میرے ساتھ سفر کرتے ہیں البرحان کے کاموں کی وجہ سے اور ملک کے کونے کونے میں جاتے ہیں اپنے دفتروں سے اپنے کاموں سے اپنے کاروباروں سے چھوٹیاں بھی لیتے ہیں اپنے ٹکٹ بھی خود بھرتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کا خرچہ بھی خود کرتے ہیں اور البرحان کے ساتھ تعاون بھی خود ہی کرتے ہیں تو آپ ایسے جب آپ کو مخلص رفقہ مل جائے اور ایک دو نہیں سیکڑوں کی تعداد میں مل جائے تو پھر کسی کام کو بھی پرواز کرنے میں دیر نہیں لگتی سارا مسئلہ تو رجال کار کا ہوتا سارا مسئلہ تو افراد کا ہوتا تو ہم نے پہلے دن سے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم بلڈنگز پر فوکس نہیں کریں گے ہمیں بہت بڑے بڑے اور ہیوج کیمپسز نہیں چاہیے ہوں گے یعنی ہماری وہ اولین ترچی نہیں ہوں گے جس مرلے پر اللہ پاک عطا فرما دے تو اللہ کی عطا ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری ہمارا فوکس افراد سازی پر ہوگا ہمیں سب سے پہلے مخلص رفقہ چاہیے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو جو اس بات کو سمجھ دیں جو اس ویجن کو سمجھ دیں جو اس کے اوپر اپنی تن مندھن کی بازی لگانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں تو الحمدللہ یہ پہلے دن کیا گیا یہ فیصلہ اللہ پاک نے اس پہ بڑی برکت ڈالی اور بڑا اس کا ہمیں فائدہ محسوس ہوا کہ ٹیمز بنتی چلی گئے اور اب بھی ہم اسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر ہماری ٹیم کسی نہ کسی درجے میں پہلے گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے اسی سے پھر اللہ کا فضل ہے کہ چیزیں نکلتی ہیں اور چلتی چلی جاتی ہیں الحمدللہ مفسد صاحب یہ بتا دی جئے گا اس وقت آپ کو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے سیکڑوں پیجز پر یہ پروگرام لائیو دیکھا جا رہا ہے آپ یہ بتا دی جئے گا کہ آپ البرہان کے ذریعے نیا کیا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے خیال میں اب تک نہیں ہوا نرغائی صاحب بڑا مشکل سوال ہے آپ کا کہ نیا ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں جو اب تک نہیں ہوا یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اب تک کچھ نہیں ہوا ظاہر بات ہے کہ ہمارا کام اپنے بزرگوں کے کاموں کا ایک تسلسل ہے اس کی کوشش ہے ہماری کہ ہم اس لائن پر رہیں جو مقبولین بارگاہ الہی نے جو جو رستے اختیار کیے اس کے مطابق چلیں لیکن یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ ہم نے جو معاشرے کے عام طبقات ہیں ان کو سنجھیلگی کے ساتھ ٹچ نہیں کیا تھا ہمارے ہاں سے کوئی ایسے منظم پروگرام سامنے نہیں آئے تھے جس سے ایک ہر طبقے معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ جس سے یقصہ مستفید ہو سکے اس کا ایک خلا بہرحال مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس خلا کو البرحان کے ذریعے سے پر کیا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے آئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سال کے اور دو سال کے اور چار سال کے اور چھے سال کے آہ کورسز صرف متعارف کرا دیں گے اور لوگ اس کو پڑھیں گے اور چلے جائیں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے پہلے ہم اس شعور کو پیدا کریں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد اپنے شعبے کے دین کو زندہ کرنے کا مکلف ہے اور پابند ہے اس کا تو اس بات کو جب ہم الحمدلللہ اپنی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے محکمے میں اپنے ادارے میں اور اپنے اپنے شعبے میں لوگ دین سمجھ لینے کے بعد اور اس کی عملی روح سے کسی حد تک واقف ہو جانے کے بعد لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج ہے کہ اسلام کے ساتھ اس رما دما زندگی کا جو رشتہ اسلامی نظام کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے ساتھ وحی کی تعلیمات کے ساتھ جو کمزور پڑ گیا تھا اور کہیں پر بگو ٹوٹ گیا تھا اس رشتے کو اثر نو قائم کرنا اور اثر نو اس کی محنت کرنا کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہم نے جو دین کا تصور آج تک سمجھا باتا تھا جس میں دین صرف عبادات تک بہدود سمجھا جاتا تھا اس سے زیادہ ایک بڑی بات ہے وسیع کینویس ہے اور اس پر ہم نے آنا ہے اس پر اگر ہم اپنے معاشرے کو لے کر آنے میں کامیاب ہو جائیں اور حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بہت بڑا کام ہے اور اس میں جتنی جس حد تک بھی کسی کو کامیابی مل جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آخرت کی بہت بڑی بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑی بھی ہیں تو یہ ہماری دعوت ہے اور اسی پر ہم کام کرتے ہیں اور بہت جلدی ہمارے ساتھی جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو طلبہ البراہ نے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو ہزاروں کی تعدادیں پڑھ کے جا چکے اور الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعدادیں پڑھنے وہ اس بات کو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں اور پورے اقان کے ساتھ اور پورے ایک یقین کے ساتھ وہ ہمارے دست و بازو بن جاتے ہیں اس پرگرام میں پر جی مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں سیرت کورس کروایا تھا تو وہاں سے مختلف لوگوں نے بتایا کہ بچے خواتین بچیاں بڑے سب حضرات نے وہ سیرت کورس آپ کا بہت دلچسپی سے سنا آپ کا آپ کو بھی اس کا فیڈ بیک آیا ہوگا آج کل جو آپ آنلین قرآن و سنت کورس آہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں آنوالغازی صاحب رمضان میں جو ہم نے کر آیا تھا وہ صرف سیرت کورس نہیں تھا رمضان میں لانگ ڈاؤن کے دوران رمضان سے پہلے جو ہمارا کورس آیا تھا وہ ایک حدیث کورس تھا اور حدیث کورس کے بعد پھر تفسیر کورس آیا اور اس کے بعد پھر سیرت اس کے ساتھ چلا یہ تین کورس تھے جو بے اخبار چلے آہ باون دن کے عرصے کے آہ ان کورس میں گزشتہ سال کی میں بات کر رہا ہوں آہ ہمارے ایک محتاط اندازے سے اندازے کے مطابق ایک لاکھ سے لے کر سوہ لاکھ کے درمیان کہیں یہ تعداد تھی لوگوں کی اور بچوں کی اور نوجوانوں کی اور خواتین کی اور مردوں کی اور دنیا کے نوے ملکوں سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن کورس میں آپ کے پاس تفصیلی سٹیٹس موجود ہوتے جو لوگ آن لائن کورس کے نظام کو جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے ملکوں سے کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کس عمر کے آ رہے ہیں اور یہ ساری تفصیلات آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو نوے ملکوں سے الحمدللہ اس میں لوگ شریک تھے اور بڑی لوگوں نے اس کی اس سے الحمدللہ مستفید ہوئے اس کے بعد ہم سے بہت مطالبہ چل رہا تھا ہمارے انہی طلبہ کا جو ہم سے پڑھتے رہے تھے کہ طلبہ طالبات کا کہ آپ دوبارہ شروع کریں دوبارہ شروع کریں لیکن کچھ ہماری مصروفیات خصوص نہیں جو ہمارے آن کیمپس پروگرامز ہیں جو چل رہے ہیں یہ بہت وقت لیوہ ہیں اس میں ہمیں ابھی آپ اندازہ لگائیے گا کہ ہم نے جو بھی داخلے کیے اس سال سن دوہزار اکیس کے تو ایک مہینہ تقریباً مجھے سفر میں رہنا پڑھا چاروں شہروں میں ایک ایک ہفتہ جا کر میں مقیم رہا اور اس سے یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے پھر الحمدللہ ہم نے تقریباً پندرہ سو سے زائد لوگ ہم نے چاروں شہروں میں لیے ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً پھر سیرت سرکل سے بھی لیے ہیں اور ہمارے ایڈوانس کورسز میں بھی لوگ چل رہے ہیں اور خواتین ابھی کوئی دوستوں کے لدبک خواتین بھی اس میں شامل ہو جائیں گی تو یہ سارے ملا کر ہمارے طلبہ و طالبات کی تعداد اس وقت آن کیمپس یعنی آن لائن کی بات نہیں کر رہا کیمپسز میں ہمارے چار کیمپسز میں یہ طلبہ و طالبات کی تعداد تقریباً دھائی ہزار انشاءاللہ ہو جائے گی تک سو چوبیس وقت پڑھ رہے ہیں اور یہ پچیس سو ہو جائیں گے انشاءاللہ اور جب ہم اب جو ہم جا رہے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں جاتا تھا کراچی جاتا تھا لاہور جاتا تھا شاور جاتا تھا تو خاص طور پر ہمارے یہ طلبہ جو ہمارے پاس پروفیشنلز پڑھ رہے یہ بہت زیادہ اسرار اس بات کا کرتے تھے کہ ہماری خواتین کے لیے کوئی نظام شروع کریں بڑائیوں کے لیے شروع کریں اچھا مولان عمر صاحب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ خواتین کے لیے آن کیمپس پروگرام شروع کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے اس کی لوجسٹکس اس کے انتظامات اتنی بڑی تعداد میں سیکھڑوں ہزاروں خواتین کا ان کے لیے استانیاں یا استاد پھر پردے کے نظام ان کے آنے جانے کے مسئلے یہ کافی مشکل کام ہے خواتین کے لیے بھی گھروں کو چھوڑ کر بچوں کو ساتھ لے کر یا چھوڑ کر یا گھر بند کر کے یا کسی گھر یہ سارا ان کے لیے بھی اس کی منیجمنٹ اچھی خاصی مشکل ہے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں لوگوں کی یہ تو پاکستان میں خاص طور پر پہلے خواتین کا خیال آیا پھر جو پوری دنیا سے جو لوگ تھے جن تک ہم لوگ فیزیکلی حیثی طور پر جن تک نہیں کون سکتے تھے ان کا بڑا ہم سے مطالبہ آ رہا تھا سکنڈینیویا سے نوروی سویڈن ڈنمارک سے اور اٹلی اور یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ سے کہ آپ جو ہیں وہ ہمارا بھی کچھ خیال رکھے آپ کے پاس شہروں میں ہم تو کراچی نہیں آسکتے اسلامباد نہیں آسکتے لاہور نہیں آسکتے ان لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو آن لائن کرنے کا تیہ کیا اور ایک لاکھ لوگوں کا ہم نے حدف رکھا کہ ایک لاکھ لوگ کو انشاءاللہ ہم اس میں انرول کریں گے اس سب نے آن لائن پروگرام میں اور جسا پہلے میں نے ارس کیا کہ وہ تقریباً اسی نوے ملکوں کی لوگ ہوتے اور اس میں ہر عمر کے لوگ ہوں گے انشاءاللہ اور یہ پرسوں سے اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ آن لائن پروگرام جو شروع ہو جائے گا ابھی اس کے داخلے کے یہ آخری آج اور کل اس کے داخلے کے آخری دو دن ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب آپ خوبصیرت ہیں خوبصورت ہیں خوبصورت گفتگو کرتے ہیں آپ یہ بتائیے نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں آپ نوجوانوں کی تربیت کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پروراں میں کیا منصوبہ ہے مولانا غازی صاحب نوجوانوں کے سامنے آپ کو موڈلز کھڑے کرنے پڑیں گے عملی نمونے کھڑے کرنے پڑیں گے رول موڈلز دینے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی صورت نہیں ہے لوگ فلسفہ بہت عرصے تک نہیں سنیں گے لوگ دعوے گفت بلند بانگ دعوے بڑی بڑی باتیں اور مستقبل کی امیدیں اور اس سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی تبدیلی آتی ہے اسی طریقے سے کام کرنے سے جس طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام نے کام کر کے دکھایا اور وہ ہے رجال سازی افراد سازی نمونے تیار کر کے معاشرے کو دینا دکھانا پیش کرنا یہ ہمارے تربیت آفتہ لوگ ہیں یہ ہمارے نظام سے لکھلے ہوئے لوگ ہیں یہ ہمارے نظام کی پروڈکٹ ہے یہی ایک تعلیمی ادارے کا کا مقصد ہو سکتا ہے اس کا ویجن ہو سکتا ہے اور اسی سے اس کے کاموں کو وزن ملتا ہے اسی سے اس کے کاموں کی طرف لوگ کی توجہ ہوتی ہے تو البرحان میں بھی ہم نے تمام تر فوکس اللہ تعالی کے فضل و کرم سے صرف اور صرف افراد سازی پر رکھا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں ہر طبقے میں سے اور ہر عمر کے لوگوں میں سے ایسے افراد تیار کر لیں جن کی دینی تعلیم لے لینے کے بعد اور ایک اصلاحی اور تذکیہ کے نظام سے گزر جانے کے بعد ان کی شخصیتیں اتنی پرکشش ہو جائیں اور وہ اتنے مفید اور نافع ہو جائیں وہ اتنے ہمدرد اور خیر خواہ ہو جائیں اپنے لوگوں کے کہ ان کے ساتھ لوگ وابستہ ہو ان سے لوگوں کو فائدہ ہو وہ جہاں پر بیٹھے وہاں پر ہدایت پھیلے وہ جس طرف چلے جائے وہاں پر لوگوں کو خیر پہنچے وہ اپنے محکمے میں اپنے ادارے میں اپنے انسٹیوشن میں اپنی فضاء میں اپنے بازار میں اپنی فیکٹری میں جو چیز ان کے ہاتھ میں ہو اس سے بھی خیر چل رہی ہو نکل رہی ہو ان کی شخصیت سے بھی خیر پھیل رہی ہو ان کی تدریج بھی بابرکت ہو ان کا وہ اگر احسان اور سلوک اور تذکیہ کی لائن میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہ نیکی کو اور خیر کو اور روحانیت کو اور اللہ کی تعلق اور محبت اور معرفت کو ان چیزوں کو وہ پھیلانے والے ہوں تو اس وقت ہمارے تمام نفقہ کی ہمارے ہاں تمام اسادزہ کا اور تمام حضرات کا اسی جانب توجہ ہے اور اسی چیزوں کے اوپر الحمدللہ کام ہو رہا ہے تو نوجوانوں میں جب آپ اس چیز کی کوہتہ آپ کو جب نوجوانوں میں آپ یہ محنت کرتے ہیں تو آپ کو بہت غیر معمولی لتائج موصول ہوتے ہیں نوجوانوں میں بڑی غیر معمولی تڑپ ہے بڑی ان میں غیر معمولی استراب اور بیچینی ہے جو ان کو حق کے راہوں کے وہ متلاشی ہیں تو جب بھی ان کو ایسی کوئی چیز ملتی ہے وہ لپکتے ہیں اس کی طرح اور بلکل اس کو جا کے چمٹ جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ میں اپنی تجربی کی روشنی میں آپ سے عرض کروں کہ آپ محبت کا معاملہ کریں ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ مخلص ہو جائیں جو انسان اپنی اولاد سے جس طرح مخلص ہوتا ہے اس سے زیادہ اگر انسان مخلص ہو سکے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے سے جڑے بے لوگوں کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ مرسلک لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان مخلص ہو جائے اور ان کی کامیابی کو چاہے ہر صورت میں اور خوب کوشش یہ ہو کہ کسی طرح مجھ سے آگے بڑھ جائیں کسی طرح یہ زیادہ کام کرنے والے بن جائیں تو پھر آپ کو اللہ پاک متائی ضرور دیتے ہیں اور اللہ جلل شاہلو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتے ہیں اپنے لوگوں سے آپ کو ایسے ایسی مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ وہ آپ کا دل اتنا بڑا کر دیتی ہے کہ پھر آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں شام کے ساڑھے سات بجے ہیں اور مجھے اس کرسی پر جس پر میں بیٹھا ہوں مجھے شاید بیٹھے ہوئے چودہ گھنٹے تیرہ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے آج ہمارے اطلاع کا دن لوگیاں چھٹی کا دن ہوتا ہے اور میں مسلسل پڑھا رہا ہوں مسلسل ابھی آپ کے پاس دو میں جو میں لیٹھ آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سبق سے آ رہا تھا اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی سارا دن اسی میں گزرا ہے لیکن میں اس وقت کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس کر رہا بالکل اور کوئی ایسی وہ نہیں ہے قیفیت کے بندہ کہے کہ جی اتوار کا دن بھی اتنا مسروف باقی سارے دن تو ہوتے ہی ایسے ہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نتائج مل رہے ہوتے ہیں اور نتائج آپ کو شادہ اور فرحان رکھتے ہیں آپ کو خوش رکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی بھی کام کم ہو رہا ہے مزید جان کھپانے کی ضرورت تو نتیجہ اگرچہ انسان نتائج کا مکلف نہیں یہ کہا جاتا ہے لیکن جو کارگزاریاں آپ کے سامنے آتی ہیں اور جو ٹوٹے پوٹے ٹوٹی پوٹی محنت کا جو بھی سمرہ اللہ دے رہا ہوتا ہے جو وہ حسنا فضائی فرما رہا ہوتا ہے وہ بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے خوشگوار مسرت انگیز تاثر ہے اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح ماشاءاللہ تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنے کام کے نتائج دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت ایک انرجیٹک رہتے ہیں پر امید رہتے ہیں اور مستقبل سے ان کو ان کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ ہمارے تربیت آفتہ لوگ انشاءاللہ جتنے تیزی کے ساتھ معاشرے میں جائیں گے تو اس معاشرے کو ان سے اللہ نے چاہا تو بہت خیر پہنچے گی انشاءاللہ مفتی صاحب نوجوان ہر ملک و قوم کے میمار ہوتے ہیں ہر تحریکہ ہر اول دستہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دنیا بھر سے سنکڑو طلبہ اسٹوڈنٹ تعلق رکھتے ہیں آپ اسکول کالیج مدارس کے طلبہ اور طلبات کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا نصیحت کرنا چاہیں گے میں یہی کہتا ہوں ان کو ہمیشہ کہ اپنا سب سے پہلے اپنے مقصد زندگی کا تعین کیجئے بے مقصد زندگی سے زیادہ بڑی انسان کے لیے بدنصیبی کوئی اور نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ بدقسمت اور بدنصیب انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا جس کے سامنے کوئی زندگی کا حدف ہی نہ اللہ تعالی نے اس کو اتنی قیمتی چیز عطا فرمائی اور اللہ پاک نے اس کو اتنی اتنے مواقع عطا کیے اللہ جللہ شہروں نے اس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے اور اس کی خدمت میں لگائی ہے اور انسان جانوروں کسی زندگی گزار لے انسان بے مقصد زندگی گزار لے اسادزہ کا اداروں کا مربعوں کا معلمین کا مدرسین کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مقصد زندگی کا شعور دیں لوگوں کو بتائیں کہ ان کی قیمتی زندگیاں ان کے قیمتی اوقات ان کے شک و روز ان کی یہ صلاحیتیں ان کی یہ ذہانتیں ان کی یہ جوانیاں ان کی یہ تابانیاں ان کی رانائیاں ان کی قوتیں کس کام کے اوپر لگنی چاہیے کس چیز پر صرف کریں تو وہ صحیح معنوں میں اس کا حق دا ہوگا اور وہ ضائع ہو رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ضائع ہو رہی ہیں لوگوں کی ان لوگوں کی عمر بھی گزر رہی ہے مال بھی غلط لگ رہا ہے اور زندگی کے قیمتی اوقات بھی ضائع ہو رہے ہیں جوانیاں بھی گزر رہی ہیں تو یہ سب سے پہلا میں نوجوانوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو اور ان سے بڑی عمر کے لوگوں کو اور ان بچوں کو جو آپ کچھ شعور رکھنے لگ گئے میں کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کیجئے اور یہ خود سے نہ کر لیجئے اس میں آپ ضرور اپنی تمام سوچ و بچار میں اس میں یہ ضرور رکھیں کہ اللہ جلل شانہو آپ سے کیا چاہتے ہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں ان دو چاہتوں کی روشنی میں ان دو چاہتوں کے سائے میں اپنی اقل اور اپنا شعور استعمال کیجئے اپنے حالات اور اپنے مواتے اور ساری چیزوں کو دیکھئے اور تیہ کریں یہ پہلی بات ہے جب آپ یہ تیہ کر لیں گے اور آپ نے اللہ اور رسول کے حکامات کے مطابق تیہ کر لیا اس کو تب اب آپ اپنی زندگی کے اوقات کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے وسائل کو اپنی تمام چیزوں کا آپ اس کے مطابق تقسیم کریں گے پھر آپ ایک طرف ایسے بکٹوٹ نہیں بھاگ رہے ہوں گے کہ بس ہم نے ایک ہی طرف ہیں باقی سب طرفوں سے انسان اندھاؤ اور پھر جب اس کو ٹھوکر لگے تو اس کو پتا چلے کہ میرا سفر غلط تھا یا جب اس کی زندگی اختتام پر پہنچے تو وہ پچتابے کا شکار ہو کہ میں نے زندگی غلط گزاری اور بہت ہی غلط گزاری اس کے لئے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے تو ہم بھی یہی کوشش کرتے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میرا خیال ہے یہی پیغام جانا چاہیے پوری دنیا میں ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کہ مقصد زندگی کا شعور حاصل کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو ترتیب دیجئے یہ بڑی قیمتی ہے ایک دفعہ ملتی ہے مختصر ہے اس کی بالکل دیکھتے ہی دیکھتے ہی ختم ہو جاتی ہے اس لیے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ایک ایک لمحے سے لاکھوں کروڑوں فوائد کشید کیے جا سکتے ہیں بس ایک دفعہ اس ٹریک کے اوپر آ جائیں نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس ٹریک کے اوپر آنے کی مفتی صاحب اس وقت اس سنکڑوں میسج آ رہے ہیں آہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں نوجوانوں کے لیے ہم ایک اچھا پروڑاں بھی لے کر آ رہے ہیں تو ایک سوال میں صرف لیتا ہوں کس نے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے ضرور پوچھئے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے نوجوان آپ کے طرف مقنہ تیس کی طرح کھشتے چلے آ رہے ہیں کیا مقنہ تیس کا پہاڑ ہیں یا کیا ہے وہ کیا وجہ ہے وہ کیا صفات ہیں بڑا جلچس سوال ہے اللہ تعالیٰ ان سوال ہمیں ان کے حسن زن کے مطابق آہ کر دے کہ لوگ دین کے لیے اور علم کے لیے اور خیر کے لیے اللہ پاک ہمیں استعمال کر لے لوگوں کے لیے مولا نور صاحب مجھے اگر میں سچی بات کہوں تو سب سے زیادہ فائدہ اور جس چیز میں پوری زندگی میں مجھے سبزاد النفع پہنچایا مجھے بزرگان دین کی زندگیوں سے ان کی مقاصد سے ان کی سیرتوں سے ان کی پاکیزہ شخصیتوں سے ایک والہانہ تعلق مجھے اللہ پاک نے بچپن سے اطاف فرمایا تھا اور پھر مجھے زندہ شخصیات میں اکابر سے تعلق تھا ہی تھا گزرے ہوئے اکابر سے پھر زندہ شخصیات میں اللہ پاک ایسے لوگ ایسے لوگوں تک رسائی دیتا رہا جن کے دامن میں جا کر اور جن کے دامن کو مضبوط پکڑ کے جن کی صحبتوں میں اللہ پاک نے بہت کچھ اطاف فرمایا اور میں ساری رونقیں جو ہاتھ چاروں طرف نظر آتی ہیں اور جو برکتیں چاروں طرف نظر آتی ہیں میں انہی کی دعاوں کی برکت اس کو سمجھتا ہوں خصوصا میرے شیخ و مرشد میرے مابا و ملجا ہیں مجھے ان سے انتہائی میں ان کا ممنون احسان ہوں جو کچھ آج ہے ان کی دعاوں کی برکتیں ہیں ان کی توجہات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو چلانے میں بھی جس طرح اس کی پشت پر ایک ولی اللہ کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی مقبول کام کو ایک اللہ کا ولی چاہیے ہوتا ہے اللہ کے ولی اللہ کے خصوصی تعلق رکھنے والے لوگوں کے بغیر کوئی کام چلتا نہیں ہے صحیح رخ پر نہیں چلتا غلط رخ پر تو چل سکتا ہے الٹے سیدھے کاموں کے رستے میں تو چل سکتا ہے اور وقتی طور پر مشہور بھی ہو سکتا ہے ایک وقتی قسم کی اس کو شورت بھی مل سکتی ہے جیسے وہ بلبلے کی کا پھیلاؤ ہوتا ہے جو بہت کم وقت کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی واقعی ایسا کام جسے امت کو فائدہ ہونا اصلحہ ثابتن وفرعہ فی السلام ایسے کسی کام کے لیے پشت پر ایک اللہ کا ولی ضرور چاہیے کم از کم ایک زیادہ ہوتا زیادہ آپ کسی بھی چودہ سو سال کی آپ تجدیدی تحریکی اور محنتیں دیکھ لیجئے آپ کو پشت پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی تعلق رکھنے والے لوگ نظر آئیں گے تو الحمدللہ ہمیں بھی زندگی کے ہر مرلے پر اللہ جلال شاہر نے ان حضرات کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑے رکھا خاص طور پر میرے شیخ و مرشد حضر مختی سید مختار الدین شاہ صاحب دامل برکاتون کربوغا شریف آلے میں ان کا ایک ادنا سا خادم ہوں اور اس سارے کاموں کو ان کی تائید اور ان کی دعا اور ان کی بلکہ بڑی بے جہن دعائیں میں اس کا خود اینی شاہد ہوں اور وہ رسمی اور عام صرف دعا نہیں بلکہ ان کا پورا ایک روحانی زور اور ایک پوری ان کی توجہ تصرف الحمدللہ اس کو حاصل رہا ہے تو اگر اس پیغام کو آج نوجوان سن رہے ہیں اور الحمدللہ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم اور اللہ والوں کی دعاوں کا سمرہ سمجھتے ہیں مفتی صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ دیکھیں دو ہزار سے پہلے پرنٹ میڈیا کا دور دورہ تھا اس کے بعد جب انٹرنیٹ آیا چینل آئے تو سب سے پہلے جو سوشل میڈیا میں جس نے قدم رہا گا وہ درسِ قرآن ڈاٹ کام ہے میں میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے جہاں پر گیا ہوں میری پہچان درسِ قرآن ڈاٹ کام کے واسے سے ہوئی ہے درسِ قرآن کے مختلف جو سلسلے ہیں ان سلسلوں کو درسِ قرآن کی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جی مولانا عمر غازی صاحب درسِ قرآن سے اور اس کے روحِ روان بھائی شفیق اجمل صاحب سے میرا تعلق کم و بیش پندرہ سولہ برس سے ہے اور گھرے لو مراسی میں ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں درسِ قرآن کو میں بہت شروع سے مجھے بیانات کی دنیا میں کھینچ کرلانے والے اور زبردستی مجھ سے بیان کروانے والے اور پھر ان بیانات کو ساری دنیا میں پھیلانے والے پوری دنیا تک اس پیغام کو پہچانے والے برا شبہ درسِ قرآن ڈاٹ کام ہی ہے اور اس کے یہ جو اہلِ درد ہیں اور اس کے جو ایک دین کے لئے ایک فکر لکھنے والے یہ سارے احباب ہیں ان کی یہ پوری ٹیم ہے اس زمانے میں تو مجھے بھی یاد نہیں رہا کہ کون کون ہوا کرتا تھا اور آج کل پتہ نہیں ان کے ساتھ کون کون ہے لیکن بہاراً یہ درسِ قرآن دو سیترہ ہے اور میں نے بہت اب تو کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں وقت نہیں دے پاتا جس پر میں شربنہ رہتا ہوں لیکن بہاراً مجھے ایک شروع سے تعلق رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آواز سب سے پہلے اب تو اللہ پاک نے بہت سے وسائل اور دے دیئے لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہماری آواز دنیا تک پہنچانے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ درسِ قرآن ڈاٹ کون تھا اور اس زمانے میں بھی اب تو یہ بہت ساری چیزیں آگئی نا مہنانور صاحب انٹرنیٹ کی نئی تفصیلات آگئیں جب یہ سب کچھ بھی ابھی نہیں تھا یعنی فیس بک نہیں تھا اور ٹویٹر نہیں تھا اس زمانے میں ہم آوڈیو بیانات ہمارے جایا کرتے تھے ویڈیو نہیں تھا تب بھی میں جب بیان ختم کرتا تھا اور اگلے دن تک میں دیکھتا تھا کہ پوری دنیا سے رابطے ہو رہے ہیں آسٹریلیا سے بھی کینیڈا سے بھی امریکہ سے بھی تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ اور خصوصاً انڈیا سے انڈیا کا ایک بہت میں بہت بڑا حلقہ درست قرآن کا ہمیشہ رہا تو اس کا ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ الحمدللہ یہ بات جا رہی ہے تو اس پہ شک نہیں ہے کہ اس ادارے نے بہت اسلامی میڈیا کی کے اداروں میں یہ بہت بلند آواز ہے ہمیشہ رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی چیزوں کو فرسودہ نہیں ہونے دیا پرانا نہیں ہونے دیا بلکہ اس دوڑ کے ساتھ ریلیمنٹ رہا سارا گسار نظام یہ شاید ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور اسی وجہ سے الحمدللہ یہ آواز کبھی حلقی نہیں ہوئی پوری دنیا میں سوری جاتی ہے اب بھی اس اس ذریعے سے بہت ساری جگہوں پر ماشاءاللہ آپ کی بات بھی پہنچتی ہے ہماری بات بھی الحمدللہ پہنچتی ہے تو ان کی طرف سے مطالبہ بھی آتا رہتا ہے کہ آپ ہر وقت آیا کریں میں تو پتہ نہیں مجھے یاد نہیں مورانور صاحبی آپ کی برکت سے میں کتنے عرصے کے بعد کتنے سالوں کے بعد آیا ہوں مجھے ذہن میں نہیں ہے یہ ان حضرات کو یاد ہوگا اور مجھ سے بار بار فرماتے رہے میری دل بھی میرا چاہتا تھا اور میں اس پہ نہ آسکنے کے اوپر شرمندہ بھی ہوتا تھا لیکن چونکہ آپ کے ساتھ میرے تعلق کی نویت ایسی ہے کہ آپ کی بات میں آپ کی بات میں ٹھکرا نہیں سکتا پسے پشت نہیں ڈال سکتا اس لیے آج اتوار کے دن جس میں میں شاید کوئی اور کام نہیں کر پاتا ہوں اپنے کاموں کے علاوہ لیکن آپ کے حکم کے اوپر میں حاضر ہوگی مفتی سید ادنان کا دخلصہ آپ کا بہت شکریہ یہ جو ہفتہ وار ہم نے نشست رکھی ہے ہر اتوار کو اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کامیاب لوگ اس وقت پاکستان میں عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو صحیح کامیاب ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب ہماری یہ کوشش ہوگی ہر ہفتے یہ جو گلدستہ ہے نا کامیاب لوگوں کا ان میں سے کسی نہ کسی ایک پھول کو لیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے شیخ علیہ السلام مفتی محمد تقوی عثمانی صاحب کو لیں اس کے علاوہ جو دوسرے علماء کرام ہیں ان کو لیں مفتی زبیر صاحب کو لیں صحافیوں میں سے مختلف لوگوں کو لیں گے قاسم علی شاہ کو لیں گے اور یا مقبول جان کو لیں گے حامن میر کو لیں گے دینی اعتبار سے جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو بھی لیں گے اور دنیاوی اعتبار سے جو کسی حد تک کامیاب ہے ان کو بھی لیں گے اس حوالے سے آپ کیا ارائے دینا چاہیں گے کہ اس کو ہم فارمیٹس کا کیا رکھی بہت اچھی چیز ہے لوگوں کو ضرور لیجئے اور جو آپ پھر نام لیے وہ سارے کے سارے بڑے بلند نام بلند مقام لوگ ہیں آپ ان کو ضرور لیں اور ان سے ضرور سوالات ہو اور سب سے اہم سوال اس میں یقینا جس میں نوجوانوں کی بڑی دلچسپی ہوگی چونکہ آپ کا پروگرام کا فوکس بھی نوجوان ہیں کہ جو لوگ بھی اپنے شعبوں میں کسی کمال تک پہنچتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کرتے ہیں تو ان کے کامیابی کے وہ قدم اور سٹیپس کیا تھے جو ان کو درجہ بدرجہ اپنی کامیابی تک لے کر گئے یہ ضرور آپ پوچھیں گے اور آپ کو اس کے جواب میں بہت اچھے جوابات ملیں گے ایک میری گزارش اس میں یہ ضرور ہوگی کہ کامیابی کا تصور چونکہ بہرحال ماشاءاللہ ایک عالم دین ہے اور یہ ایک دینی فورم ہے تو کامیابی تمام حضرات کی بات سن لینے کے بعد بہرحال کنکلوجن ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے کامیابی کا جو اسلامی تصور ہے وہ کسی بھی صورت میں دھیمانہ پڑے اور وہی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے اور وہ اسی کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے ہمارے موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ بعض اوقات کامیابی کے ماتی تصورات کو اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں اتنا ضرور شور کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو اسلامی تصور کامیابی ہے وہ بساوقات پسے پوش چلا جاتا ہے اس اعتدال اور میانہ روی کی بہت ضرورت ہوگی کہ اسلامی تصور کامیابی جو ہے وہی آہ بالاخر آہ نتیجہ اسی پر جا کر پر آمد مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے درسے قرآن ڈاٹ کام کو قیمتی وقت دیا ہمارے اتوار کا آج پہلا پھر اوران تابع برکت اس سے شروع ہوا ہے اللہ نے چاہا تو آپ کی آواز اور کامیاب لوگوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچے گی آپ کا بہت شکریہ درسے قرآن ڈاٹ کام کا بہت شکریہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام